سیند میں سیلابی پانی مشکلات کا طوفان لے آیا منچر جیل میں پانی کی خطرناک ستھا کم نہ ہوئی جیل کے سیلابی پانی سے ساتھ یونین کاؤنسلز میں ہر طرف پانی ہی پانی سیلابی پانی نے انڈس ہائیوے کو ڈبو دیا دادو لڑکانا کا سیہون اور ہیدراباد سے رابطہ منکتہ سیہون ٹول پلازا سے رکاوٹی لگا کر سڑک کو ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا مہنجداروں کا تین سال سے بند ائرپورٹ لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے لگا سیلابی ریلوں کی وجہ سے شہر کی بڑی سڑکیں بند ہونے سے لوگوں کی مسائل دو گنا ہو گئے سن میں سیلاب کی آفت سے ہر جانب تباہی دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ٹنڈو محمد خان سیلابی ریلے کی زد میں کچھے کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل شہید بینظیر آباد کے لاکے جہنگڑ میں ہر طرف پانی سیکڑو گوڑ زمین سے کٹ گئے سیلابی ریلے نے خیرکو ناتن شاہ کا ہلیا بگار دیا پورا شہر ڈیم میں تبدیل مزیراعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک آج ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کریں گے سیلاب سے متاثرہ سگوپل بھی جائیں گے کمیشنر ڈی آئی خان اور نیشنل ہائیوے آثورٹی حکام سگوپل پر ٹریفیک کی روانی کے متعلق بریفنگ دیں گے دریائے جہلم میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں انتظامیہ نے سوشل میڈیا افواہوں کی تردید کر دی انتظامیہ کے مطابق منگلہ ڈیم سے معمول کے مطابق پانی دریائے میں چھوڑا جا رہا ہے افواہوں میں کوئی صداقت نہیں منگلہ ڈیم میں پانی کی آمد 23000 کیوسک ڈیم سے دریائے جہلم میں پانی کا اخراج 10000 کیوسک ہے ایلاب گزر گیا پانی ٹھہر گیا تباہی کی داستان رق سندھ اور جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں 24 نیوز کی بڑی کبریج سٹی نیوز نیٹورک متاثرین کی انداب کرنے میں بھی پیش پیش سٹی نیوز نیٹورک کی جانی سے متاثرین میں پکا پکایا کھانا اور اشیاء ضروریہ بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں میں اضافہ ہو گیا مچموعی قرضے روا سال جولائی تک بڑھ کر پچاس ازار پانچ سو تین ارب روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئے جون کے نسبت جولائی میں مچموعی قرضوں میں پانچ آشاریا ساف فیصد اضافہ پی ٹی آئی کو بڑا درج کا ہوم گراؤن پشاور میں بھی جلسہ گاہ بھڑنے میں ناکام عمران خان کے خطاب کے دوران شرکہ واپس جاتے رہے حکومتی وسائل بھی جلسے کو کامیاب نہ بنا سکے پشاور میں پاکستان تحریک انصاف جلسے میں سرکاری مشینری کا بے دریخ استعمال پشاور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی کرین کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ویڈیو سامنے آنے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا ڈائریکٹر جنرل پشاور ڈیولپمنٹ آتھارٹی آج طلب کر لیا کرونا کے باعث مزید ایک شخص جان کی بانسی ہاں کیا گزشتہ 24 کھینٹے میں 158 مصبت کیسز ریپورٹ قومی ادارے صحت کے مطابق ایک روز میں مصبت کیسز کی شرعہ ایک فیصد رہی 105 مریضوں کی حالت تشویشناک